افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کا بھائی چارہ اور رابطے جاری نئے جہادیوں کا ٹیکنالوجی پر کنٹرول کیسے؟ تمام تر توقعات نئے آرمی چیف سے سینئر صحافی سمی یوسف زائی کا کہنا تھا کہ ٹی ٹی پی پاکستان میں بھی افغانستان کے جیسے رولز لانا چاہتی ہے سینئر صحافی آمیر رانہ نے کہا کہ ماضی کی طرح اب بھی افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کا بھائی چارہ اور رابطے جاری ہیں سینئر صحافی احسان ٹی پو محسود کا کہنا تھا کہ ٹی ٹی پی مذاکرات کے لئے کسی صورت تیار نہیں ہو سکتی اس لئے ساری صورتحال کو مدنظر رکھ کر اس معاملے پر پولیسی بنائی جائے سینئر صحافی سمی یوسف زائی کا کہنا تھا کہ اس وقت افغانستان میں انیس سو چورانوے جیسی صورتحال ہے افغانیوں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے خواتین کی عالی تعلیم پر قدغنے لگ رہی ہیں ملک معاشی بہران کا شکار ہے افغان حکومت بہت سخت فیصلے کر رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ جس طرح ماضی میں طالبان افغانستان میں حملے کر کے پاکستان میں پناہ لیتے تھے اسی طرح ٹی ٹی بھی پاکستان میں حملے کر کے افغانستان میں پناہ لے رہے ہیں جس طرح اشرف غنی کی حکومت مطالبہ کرتی تھی کہ انہیں باہر نکالو ملکل اسی طرح پاکستانی حکومت بھی مطالبہ کر رہی ہے سامیہ یوسف زین نے کہا کہ ٹی ٹی بھی افغان طالبان کے امیر کو اپنا امیر مانتے ہیں اور یہ پاکستان میں بھی افغانستان کے جیسا رولز لانا چاہتے ہیں افغانستان طالبان چاہے تو وہ ان کو پاکستان سے نکال سکتے ہیں مگر وہ ایسا نہیں کریں گے اس سارے معاملے کے حل کرنے کا واحد راستہ پاک افغان بورڈر پر رہنے والوں کو کنٹرول کیا جائے کہ یہاں سے کوئی بھی ایسا اقدام نہ ہو جسے جوابی کارروائی کی جائے اور اس مسئلے پر افغان حکومت سے سنجیدگی سے بات کی جائے سینئر صاحب امیرانا نے کہا کہ پاکستان میں آمن بحال ہوا تھا نہ ہی اب ہے اسی تسلسل کے ساتھ حملے دوبارہ شروع ہو گئے ہیں ماضی کی طرف بھی افغان طالبان اور ٹی ٹی بھی کا بھائی چارہ اور رابطیں جاری ہیں یہ پاکستان کی ناکس افغان پولیسی کا مسئلہ ہے کہ جس طرح اقدامات کرنے چاہیے تھے وہ نہیں ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹی ٹی پی کے حملوں میں اب شدد آ رہی ہے اور وہ بڑے شہروں کی طرف بڑھنے کی حکمت عملی اپنا رہے ہیں اسلام آباد حملہ ایک بڑے خطرے کی نشاندہ ہی کرتا ہے اس پولیسی پر نہ صاحب کا حکومت کا کنٹرول تھا نہ موجودہ حکومت کا ہے اور نہ ہی حکومتیں اس کا کنٹرول لینا چاہتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے اس مسئلے سے نکلنا ایک بہت بڑا چیلنج ہو سکتا ہے جس طرح پاکستان اور عالمی سطح پر افغان طالبان کے ڈیڈ لوگ پر جو توقعات کی جا رہی تھی پاکستان کے لیے معاملہ اس کے برقس ہے تو اب ٹی ٹی پی سے نمٹنے کے پاکستان کو بڑے چیلنج کا سامنا کرنا ہوگا کیونکہ اس ڈیڈ لوگ کے دوران پاکستان کی بہت ساری پولیسیاں غلط تھیں طالبان کو گیرنٹر کے بجائے ایک فریق کے طور پر بھیٹنا چاہیے تھا آمیر رانہ کا مزید کہنا تھا کہ ٹی ٹی پی کے مسئلے کو پارلیمنٹ میں لائے جائے اس پر مشاورت ہونی چاہیے اس کے بعد فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کس بلوگ میں جانا ہے اور اس سارے معاملے پر کس طرح کی پولیسی بنانی چاہیے ریاستی سطح پر طالبان سے بات کرنی چاہیے اس سے بہتری کی صورتحال نکل سکتی ہے سینئر صحافی احسان ٹی بو محسود کا کہنا تھا کہ ہمیں اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ یہ نئے جہادی ہیں ان کا ٹیکنالوجی پر کنٹرول ہے یہ روایتی جہادی نہیں ہے ان میں سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ ہے اور اب یہ سوشل میڈیا کے ذریعے آگے بڑھ رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ٹی ٹی بے اپنے حملوں کا دائرہ ملک میں وسیع کر رہے ہیں جس میں پولیس اور سیکیوریٹی فورسز کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے پورے ملک سے لوگ ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں تمام دہشتگرد گروپس ان کے ساتھ مل رہے ہیں اور مقصد پاکستان کی ریاست کو کمزور کرنا ہے احسان ٹی بو محسود نے مزید کہا کہ اس معاملے پر ہمیشہ خیبر پختونخواں حکومت کا وفا کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے گلا رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس معاملے نہ وہ ڈیل کرتے ہیں نہ ہی یہ ان کی اور پولیس کی صلاحیت ہے ان کی توقعات نئے آرمی چیف سے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے